اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس میرا نام ہے تیمور پرویز اور آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آٹو کیٹ 2015 میں لیسن نمبر 48 آج کس لیسن میں ہم ایکسپلوٹ کمان کے اوپر ڈسکس کریں گے ایکسپلوٹ کمان کونسی ہوتی ہے پرپلز اف ایکسپلوٹ کمان فول ڈسکرپشن اباوٹ ایکسپلوٹ کمان اور ہاوٹ ٹو ایکسپلوٹ اوبجیکٹ بائی یوزنگ ڈیفرنٹ میتھڈ آج ہم ایکسپلوٹ کمان کے اوپر ڈسکس کریں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی اوبجیکٹ کو ایکسپلوٹ کیس طرح کرتے ہیں ایکسپلوٹ بسیکلوٹ کو تونڈنے کو کہتے ہیں بومبارمنٹ کرنے کو کہتے ہیں میں اپنے اگر اوبجیکٹ کافیز آپ کا اوبجیکٹ ہے اور اس سے آپ مختلف حصہ میں کنورٹ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لئے آپ ایکسپلوٹ اور ایکسپلوٹ کے لئے میں آٹو کیٹ کو اپن کرتا ہوں آٹو کےٹ جی اوپن ہو رہے سو ہمیں کلوز کرتا یہاں سے اوکے نیو ڈرائنگز گائیڈ لینز لانے چاہتے ہیں گائیڈ لینز نہیں آرہی تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے گریڈز میں کلک کریں تو آپ یہاں پہ آرہے اور ہم پیلیس لیسن میں دیکھ بھی چکے ہیں گریڈز کو آپ کس طرح چینج کرتے ہیں گریڈز کا سائز کس طرح چینج کرتے ہیں سی سی سیٹنگز کس طرح کرتے ہیں گریڈز کی اور گریڈز میں دیکھیں سنیپ سیٹنگز میں آپ چاہتے ہیں تو کس طرح گریڈز کو چینج کرتے ہیں گریفٹ کو آن آف کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں 2D میں قصدہ کرتے ہیں 3D میں قصدہ کرتے ہیں گریٹ کا سنیپ یا ان کی سیٹنگز کمپلیٹ میں انہوں کو سمجھائی تھی تو ایک سیون پیس کر کے ہم گریٹ کو آف کرتے ہیں تو آج سیسن میں ایک سلسن میں ایک سلسن مارٹ کے بار ڈسکس کرتے ہیں تو ایک سلسن کسی بھی اوبجیکت کو توڑنے کی کام آتا ہے فاریزمپل میں ریکٹینگل ایک لے رہا ہوں ریکٹینگل لے رہا ہوں اب اس ریکٹینگل میں میں نے کام کرنا ہی ہے کہ میں اس ریکٹینگل میں صرف اس لینڈ کے اوپر کام کرنا چاہا رہا ہوں یا اپر میں نے ایک فاریزمپل پولیگان لیے شیپ اس پولیگان کے اوپر میں نے کام کرنا ہے الگ لگ اب میں اس پر ایک چیز کو ڈیلیٹ کروں گا ساری ساری ڈیلیٹ ہو جائیں گی کسی بھی ایک چیز کے اوپر کام کرنا چاہوں تو اس کے لئے پھر میں مجھے ایکسپلوڈ کمانڈ یوز کرنے پڑے گی یو سی ایس آئیکن کو یو سی انٹر کر کے بھی آپ یو سی ایس اوریجن پوائنٹ پہ لے کے جا سکتے ہیں اور ویو میں لے جا کے ڈسپلی پہ لے جائیں اور یو سی ایس آئیکن کو اوریجن پہ کلک کریں یہ اوریجن پوائنٹ پہ چلا جائے گا تو ایکسپلوڈ کمانڈ جو ہوتی ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو موڈی فائر میں ایک یہ آپ کو نظر آ رہی جی ایکسپلوڈ کمانڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹکھاؤ اب یہ ہے یہاں پہ برے کا کمپاؤنڈ اوبجیکٹ انٹو اٹس کمپونٹ اوبجیکٹ ایک کمپلیٹ آپ کا کمپاؤنڈ اوبجیکٹ اس کو الگ لئے زمیں توڑنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے میں ایکسپلوڈ کمانڈ کی جو شارٹ کمانڈ اس کے لئے آپ موڈی فائر میں جائیں موڈی فائر میں بھی آپ یہاں سے ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکسپلوڈ کا اوبشن کہاں پہ دیا ہوئے جی میرر آف سیٹ مووو روٹیٹ سکیل جم ایکسٹینڈ جوائن چیم فر فلڈ یہ سب سے نیچے آپ دیکھیں ایکسپلوڈ کا اوبشن دیا ہوئے تو یہاں سے بھی آپ ایکسپلوڈ کر سکتے ہیں اب ایکسپلوڈ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جی ایکس شارٹ کمانڈ اس کی ایکس دیکھیں ایکس ایکسپلوڈ کے لئے یوز ہو رہے ہیں کلک کریں گے اس پر اپنے اوبشن کو سلیک کریں اور رائٹ کلک کریں گے تو آپ کو اوبشن دیکھیں الگ الگ ہو گیا دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اوبشن ٹوٹ گیا اب اس طرح اس کو بھی ایکسپلوڈ کرنا چاہا رہا ہوں تو ایکس انٹر کرتا ہوں سلیکٹ کیا اوبشن کو رائٹ کلک کیا دیکھیں ذرا دیکھ سکتے ہیں اوبشن کمپلیٹ ہی ٹوٹ گیا اس لئے پولی لین جو ہوتی ہے پی ایل انٹر کریں پولی لین پہ آپ کے کمپلیٹ لین ہوتی ہے اور ایک کمپلیٹ آپ کو اوبشن ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی توڑنا ہے تو آپ ایکس انٹر کریں سلیکٹ کیا اوبشن کو رائٹ کلک کریں اور توڑ سکتے ہیں آپ دیکھیں ایکسپلوڈ ہوگا ہے ٹوٹ گیا اب یہ کلوز سپاس میں آپ جب ٹوٹ جائے آپ کو اوبشن تو آپ کو جھوڑنے کے لئے کیا کریں گا جھوڑنے کے لئے بی اور انٹر کریں گے بانٹری پہ ایک پوائنٹ پہ کلک کریں گے رائٹ کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کریں گے اور رائٹ کلک کریں گے دیکھ سکتے ہیں آپ مووو کریں اس کو جھوڑ گیا اور نیچے والا جو اوبجیکٹ ٹوٹا ہوتا ہو یہاں پہ نیچے آگ جائے اور دوسرا میں نے آپ کو تریقہ ایک اور بتایا تھا جوڑنے کا الگ لگے دوسرا طریقہ میں نے آپ کو ایک اور بتایا تھا جوڑنے کا وہ کیا تھا بجی بانٹری کے علاوہت آپ کے پاس یہاں پہ ریجن کمانڈ تھی ریجن ریجن پہ کلک کرتے ہیں اپنے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کریں ر ای ج ریجن پہ کلک کیا اور اپنے پورے کے پورے اوبجیکٹ کو سلیکٹ کیا رائٹ کلک کیا اب دیکھیں آپ کا اوبجیکٹ پھر سلیکٹ ہو گیا اور جھوڑ گیا مووو کرنے کے لیے آپ مووو کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے ایم انٹر کریں سلیکٹ اوبجیکٹ رائٹ کلک ہو یہ دیکھیں ریجن میں موو ہو گیا جبکہ جو جو بانٹری ہوتی بانٹری میں کیا ہوا تھا آپ پولی لائن ہی آپ کی اوبجیکٹ کے اوپر ایک پولی لائن موو ہو جاتی ہے اور جبکہ ریجن جو ہوتا ہے یہ آپ کی پورے اوبجیکٹ کو واپس جوڑ دیتا ہے تو ایکسپلوڈ کمانڈ سے آپ کا اوبجیکٹ ٹوٹتا ہے جبکہ ریجن یا بانٹری ساپکا اوبجیکٹ واپس جوڑ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں تو یہ کمانڈ تھی آپ کی ایکسپلوڈ اور ساتھ میں پریویس کمانڈ جو تھی ہم نے بانٹری اور ریجن کی کمانڈ جو پڑی تھی اس کے اوپر بھی ڈسکس کر لیا امید کرتا ہوں آپ کو اس لیسن کی سمجھ آئی ہوگی کسی بھی اوبجیکٹ کو ایکسپلوڈ توڑتے کیس طرح ہے پھر اس اوبجیکٹ کو جوڑتے کیس طرح ہے انشاءاللہب نیکس لیسن میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور جتنے بھی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں ان سب کی سب ویڈیوز کو آپ بار بار دیکھیں اور آٹو کیٹ کو تاکہ آپ نے کچھ طرح سے سمجھ جائے اور اس پہ آپ خود سے بھی تاکہ اوبجیکٹ بنا سکیں تو تقریبا ہم موڈیفائی ٹول بار بھی تقریبا کر چکے اور جواب بھی کر چکے تو دراؤ اور موڈیفائی ٹول بار سے ہی سارے کے سارے اوبجیکٹ بنتے ہیں کمپلیٹ اوبجیکٹ جو بنتے ہیں کوئی بھی ڈرائنگز بنتے ہیں وہیں دو ٹول بار سے بنتے ہیں اس کے علاوہ انویشنز پہ آپ جو ہوتا ہے آپ نے کوئی ڈیمنشنز ویڈا دیکھنے ہیں ڈیمنشنز دیکھنے ہیں ٹیکس ویڈا لکھنے ہیں تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں اس لئے فارمیٹس میں بھی ہم نے کام کیا تھا فارمیٹس میں بھی فارمیٹنگ چینج کرنی کسی بھی ٹیکسی فارمیٹنگ چینج کرتے ہیں پوائنٹس کی فارمیٹنگ چینج کرتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے تو تقریبا ہم آرٹو کیٹ کو 70% کر چکے ہیں میرا ٹول اس کے اتنے کر چکے ہیں کہ آپ آسانی سے آپ کوئی اوبجیکٹ جوا کر سکتے ہیں تو آپ خود سے بھی کوئی اوبجیکٹ کو ڈرائنگ آپ ڈریکٹ انٹرنیٹ سے سرچ کر کے 2D ڈرائنگ سرچ کر کے آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کے بعد اور انشاءاللہ میں بھی آپ کو بنانی سکھاؤں گا ڈرائنگ بھی بنانی سکھاؤں گا کس طرح آپ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ جن سٹوئنٹس نے میری آرٹو کیٹ 2007 کے ٹیٹوریل دیکھے ہوئے تو وہ آپ اس کے بعد آسانی سے ڈرائنگ بنا سکتے ہیں مختلف قسمی ڈرائنگ کو ڈرائنگ کو ڈرائنگ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے ڈرائنگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نیکس لیسن میں ملتا ہوں تب تک اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خدا حافظ